اسلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاصر ہیں دوستو سرفراز احمد کے ساتھ جو ہوا اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں دوستو ویڈیووں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوست بھی سرفراز احمد کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک لازمی دیکھیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دوستو اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے بلکل فری میں زین ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو قومی کریک کا ٹیم کے سابق سپیڈ سٹار فاز بولر شوئے بکتن نے کپتانی سے برطرف کیے جانے پر سرفراز احمد کو ہی قصوروان ٹھیرا دیا دوستو سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پر تفسرہ کرتے ہوئے شوئے بکتن نے کہا کہ سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹانا ایک بڑی خبر ہے دوستو آئین ممکن ہے کہ بابر آزم کو ونڈے کا کپتان بنایا جائے گا دوستو انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد نے اچھی کارکردگی سے اپنی جگہ ٹیم میں بنائی وہ جب ٹیم میں آئے تو بیٹنگ پر توجہ دیں اور کوشش کی کہ ہر جگہ کارکردگی دکھائیں دوستو لیکن چیمپئن ٹروفی تک بطور کپتان سرفراز احمد کہیں کھو گئے دوستو سابق سپیڈ سٹار کے مطابق سرفراز احمد میکی آتھر کے نیچے دب کر رہ گئے دوستو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کوئی سیلیکشن نہیں کر پا رہے دوستو وہ دو سال سے ڈرے ہوئے کپتان لگے دوستو انہیں بارہاں سمجھائنے کی کوشش کی کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے تم اپنی مرضی سے کرو اور سامنے آ کر کرو دوستو ذمہ داری لو اور بیٹنگ میں اپنا نمبر درست رکھو دوستو کیا سرفراز احمد کو ہی ونڈے ٹیم کا کپتان پر قرار رکھا جائے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلکل فری میں زین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں